پاکستان میں تیزی سے الہات کے بڑھتے ہوئے رجحان کے خوف سے پاکستانی حکومت نے میرا چینل بلوک کر دیا ہے جس کی وجہ سے آپ میری ویڈیوز تو دیکھ سکتے ہیں لیکن چینل نہیں اس کو دور کرنے کے لیے آپ یوٹیو پر اپنی پروفائل پر کلک کیجئے اور اپنی لوکیشن کو پاکستان سے بدل کر کوئی اور محضب ملک جہاں آزادیہ سوچ پر کوئی پابندی نہیں اسے چوز کر لیں اگر آپ آئی فون یوز کرتے ہیں تو اسی طرح اپنی پروفائل پر ٹیپ کریں پھر سیٹنگز میں جائیں پھر جنرل اور پھر لوکیشن سے کوئی اچھا سا محضب ملک چیوز کر لیں اگر آپ انڈرویڈ استعمال کرتے ہیں تو ادھر بھی لوکیشن چینج کر سکتے ہیں اچھا جی 2 اے ایم ہیکٹر کو لیتے ہیں ہاں جی سر ہلو آریز بھائی جی بھائی کیا کہنا چاہیے گا یار بھائی میں بھی وہ کہنا آپ کو دیکھ کے اور دوسرا ہی کچھ آتھستے ان کو دیکھ کے میں نے خود پڑھا ٹھیک ہے تو باتیں ساری جھوٹ لکھی ہوئی ہیں ایسا کچھ ہے نہیں تو یار یہ میں تو ایک ڈرڈر کے دیرہ ہوں اس ملک میں خدا کی قسم اتنا ڈر لگتا ہے اپنے پڑوسیوں سے ڈر لگتا ہے دوسرے دوستوں سے ڈر لگتا ہے اس کا کیا حال ہے مجھے تو کوئی سمجھ بھی نہیں آ رہا تو بھی اتنا ڈر لگتا ہے سوری سوری جب علم آ جاتا ہے نا بندے کے پاس تو بندہ بیٹھ بھی نہیں سکتا جب بھی نہیں رہ سکتا ارز بھائی یہ مجھے دیکھیں یہ بات ہمیں پتا ہے اس بات کا میں اور یہ ہم اپنی جو بھڑاس نکالتے ہیں یعنی ہم تو چلو میں تو خیرے ایکٹویسٹ کام کر رہا ہوں لیکن میں یہ جانتا ہوں اس لیے یہ ایوی نیوز جو ہیں یہ آپ لوگوں کے پاس ایوی نیوز ہیں کہ آپ اس طرح یہاں پہ آکے پہ بھڑاس سکتے ہیں آپ کو ضرورت نہیں پڑی جب آپ یہ دیکھیں یہ ایک انسان کا فیل ہے یہ انسان کی فطرہ تھا کہ جب بھی کسی چیز کا علم ہوتا ہے جو آپ نے کہا وہ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہے یہ ٹاپک انٹرسنگ لگتا ہے اس پہ ہم وہ کہتا ہے کہ میں نے اب یہ پوری دنیا کو بتانا ہے لیکن آپ ایک ایسی سیچویشن میں جہاں پہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے یا اپنی اس کو کوئی اور مشغلہ ڈھونڈے کوئی اور چیز دیکھیں جہاں پہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں اس میں کوئی آپ کی ہپاکریسی نہیں ہے اس میں آپ کو شرمندگی کی کوئی اس میں نہیں ہے کہ یار دیکھو میں پھزدل ہوں یا کیا اس میں یہ تو ہے ہی نہیں کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے تو آپ دیکھیں گے زندہ رہیں گے چلاکی سے کام کریں گے تو اگلے پانچ دس سالوں میں آپ بہت بڑا چینج آپ دیکھیں گے تب آپ کے پاس موقع بھی مل جائے گا اور ابھی بھی اگر آپ کی جیسے آپ نے کہا ہے ڈرڈر کے جیتے ہیں جو ہمسائیوں میں اور دوستوں میں تو ظاہری بات ہے ایک انسان کی چھٹی سنس ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے کہ کچھ وہ زیادہ کٹر کیزم کے لوگ ہیں تو اس میں آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے ان کے بیڑوں کے چھتے میں ہاتھ دینے کی تو یہ اس پہ کوئی تھوڑا تحمل رکھیں تھوڑا کنٹرول رکھیں اور اپنی زندگی جی ہیں اپنی زندگی جی ہیں اصل مقصد ہے کہ آپ کو روزہ نہیں رکھنا پڑتا آپ کو فضول میں آپ کو نمازیں نہیں پڑھنے پڑتی اس کو انجوائے کریں اور یہ حرز بھئی اتیسٹ جو ہیں وہ بہت ہیں بہت ہیں اج سے زیادہ یعنی کہ میرے جو دوست ہیں وہ پانچے جنہیں ان کو جب میں نے ایک کوششن جنہیں کہ پوچھا مینے ان سے کہ یہ چیزیں حدیث ہیں یہ تو پھر یہ کیا ہے تو انہوں نے جب بھی سٹیڈی کی تو بھولا بھئی یہ تو اولٹ پر لگا پڑا ہے ہمیں بھی سمجھ میں لیا ہے ہاں تو یہ ایسی ہے پھر آپ لوگ دیکھیں اس کے فائدت والے کہ آپ رسک لے رہے ہیں پھر آپ رسک لے رہے ہیں اور اچھا ایک اور بھی بڑا طریقہ ہے ایک اور بھی بڑا طریقہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ایتھیس نہ کہیں ٹھیک ہے جن لوگوں کا یہ دل کرتا ہے اپنے آپ کو مسلمان کہیں اور قرآنست بن جائیں کہیں کہ میں قرآنست ہوں منکر حدیث بن جائیں اور پھر ان کو گندی گندی دی سے دکھائیں تو اس طرح بھی ہو سکتا ہے لوگوں کے ذہن میں ہو تو یہ بھی اگر آپ سے نہیں رہا جا رہا تو اپنے آپ کو یہ آپ نے کبھی نہیں کہنا کہ آپ ایتھیس نہ اور آپ اور کوئی رسول اللہ کی شان میں گستاخی والی کوئی بات دیکھیں وہ فریضہ ہمارے سر ہیں جب دینے کے لیے تو اس پہ کیئر فل رہیں سر یہ میرا نہیں خیال یہ میں نے پہلے بھی بتایا اگر میں پاکستان میں ہوتا تو میں نے یہ کام یہ کام ایسے چھپ کے کہ میں نے یہ کام چھپ کے بھی نہیں کرنا تھا کہیں بھی یہ کام کرنا تھا کوئی اور مشکلہ ڈھونڈنا تھا کوئی اور چیزوں میں انٹرس اپنا ڈھونڈنا تھا پولیٹکس میں بڑی مزے کی مزے کی باتیں ہوتے ہیں آپ پولیٹکس میں بات کر سکتے ہیں پاکستان it's not safe ابھی جو ابھی جو یہ بندہ بات کر رہا تھا یہ یہ میرا نیبر اٹھا مجھے پتا ہی نہیں تھا ابھی یہ کوئی recently واقعہ ہوا ہے یہ انہوں نے بتایا ہے ابھی recently ہی ہوا ہے واقعہ یہ میڈیا پہ بھی نہیں ہے اتنا highlight نہیں ہوا تو اب یہ کیا ہے بچ پہ یہ ہوتے ہیں یہ کام تو کیا آپ کیا جائے آپ لوگوں اپنی زندگی کو بچا کر رکھیں گے تو پھر ہی یہ کام ہوگا یہ مومنینز یہ تو خون کے بھوکے ہیں یہ تو خون کے پیاسے ہیں یہ امن پسندی کا مذہب تو نہیں ہے تو خون قتل و غارت کا مذہب ہے یہ تو ابھارتا ہے لوگوں کو قتل و غارت کے اوپر اور یہ کب تک عیرش کا estimate ہوگا کہ کب تک ہوگا کہ ہم بھی ایسا فری گزاریں دیکھیں آپ نے میں نے آپ کو بتایا اگر فری زندگی گزارنا آپ کا مقصد تو فری زندگی آپ پاکستان میں پھر بھی گزار سکتے ہیں یہ کہے بغیر کہ میں ملحضوں یہ کہے بغیر رسول اللہ کی گزارنا آپ فری زندگی گزار سکتے ہیں پاکستان میں اور جو ویسے جو معاشرے ہیں معاشرے تو ہمیشہ وقت کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں کہنا مشکل ہے کہ کب اس میں ہوگی لیکن میں آپ کو ایک بار بتاؤں وہ جو میں نے پچھلے ہفتہ بھی یہ بات کی تھی بلکہ منڈے کو آخری سٹریم کی تھی کہ آپ دیکھویں جی اب یہ لوگ کہتے ہیں ہمیں یوٹیوبر آگئے ہیں کہ ہاں بھی آپ تنقید کریں اسلام پہ ضرور تنقید کریں ہر انسان کا حق ہے کہ وہ تنقید کریں لیکن آج سے پانچ سال پہلے یہ لوگ کدھر تھے نہیں یہ ہم نے ان کو مجبور کیا ہے تنقید سننے کے لیے یہ انہیں سن دل پہ پتھر سینوں پہ ان کو بلڈوزر چڑھا کے ان کو برداشت کرنے پڑتے کیونکہ ہم نے ڈی سینسٹائز کیا اور یہ ڈی سینسٹائز ہوتے رہیں گے اور آگے یہ کام چلتا رہ گے یہ کام تو رکنا ہی نہیں ہے کہ آپ کسی ایک کو مار بھی دیں گے تو کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کام ختم ہو جائے گا یہ کام ختم ہی نہیں ہونا میں نے دو ہزار انیس میں کام شروع اردو میں کیا تھا انگریزی میں تو یہ دو ہزار آٹھ سے لوگ کام کر رہے ہیں اور دو مریم نمازی بغیرہ اور پھر دو ہزار چودہ پندرہ سے تو انگلیش یوٹیوپس بہت سارے آگے تھے جو اسلام کی کھل کے دھجیاں اڑاتے ہیں اردو میں میں نے دو ہزار انیس کے جنوری میں میں نے شروع یہ چینل کھولا تھا اردو میں تو ایک دم سے اور آپ دیکھ لیں آپ کو پچاس کے قریب چینلز ہیں اور یہ اگلے سال کے اندر مجھے لگتا ہے یہ ڈبل ہو جانے تو یہ لوگ دی سینسٹائز ہو رہے ہیں لوگوں کو اس چیز کا احساس ہو رہا ہے کہ ہاں آ رہی دو گئے ہیں لگے ہو رہے ہیں تو یہ ایک نیچرل حمل ہے جتنی ایجوکیٹ ہوں گے نا وہ ایسے پڑھتے رہیں گے تو وہ آپ کی طرف ہی کیا ہوتے ہیں وہ آ جائیں گے کیونکہ اس طرف کچھ ہے ہی نہیں یہ جو یہ جو یہ مدرسوں میں یہ پڑھ رہے ہیں نا ان کا وہ اتنا ہے نہیں ایجوکیٹ نہیں ہے وہ اس کو لکیر کا فکیر بنا کے چھوڑ دیا گیا ہے وہ اپنے ذہن سے کام ہی نہیں لے رہے جو بول رہے ہیں وہ کر رہے ہیں سمجھ رہے ہو یعنی کہ اور تینکیو بھائی آپ کے ٹائم کا شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پی پیل یا پیٹریون پر ضرور سپورٹ کیجئے تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پچھا سکو